بہرحال غزل سنیے کہ اب کوئی راہ بھی آسان نہیں دیکھنے میں دیکھتے رہتے ہیں اور دھیان نہیں دیکھنے میں اب کوئی راہ بھی آسان نہیں دیکھنے میں دیکھتے رہتے ہیں اور دھیان نہیں دیکھنے میں کتنی ویران نظر آتی ہے تا حد نظر یہی دنیا کے جو ویران نہیں دیکھنے میں بہت اچھا ہے کتنی ویران نظر آتی ہے تاحد نظر یہی دنیا کے جو ویران نہیں دیکھنے میں ان دنوں فرصت تعبیر کہاں ممکن ہے ان دنوں خواب بھی آسان نہیں دیکھنے میں ان دنوں فرصت تعبیر کہاں ممکن ہے اور حق ادا کیجئے شعر کا آپ سے گزاریس پھر زحمت کیجئے مقصود آئیس اب کوئی راہ بھی آسان نہیں دیکھنے میں دیکھتے رہتے ہیں اور دھیان نہیں دیکھنے میں کتنی ویران نظر آتی ہے تاحد نظر یہی دنیا کے جو ویران نہیں دیکھنے میں ان دنوں فرصت تعبیر کہاں ممکن ہے ان دنوں خواب بھی آسان نہیں دیکھنے میں ویسے تو ہجر میں اس کو بھی نہیں کوئی ملال ویسے تو ہجر میں اس کو بھی نہیں کوئی ملال ویسے تو میں بھی پریشان نہیں دیکھنے میں ایک نظر سوہ ملامت بھی اگر دیکھا کریں میں سمجھتا ہوں کہ نقصان نہیں دیکھنے میں اس غم کو اختیار نہیں کر رہا ہوں میں اس غم کو اختیار نہیں کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہ پیار نہیں کر رہا ہوں میں اس غم کو اختیار نہیں کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہ پیار نہیں کر رہا ہوں میں اب دیکھتا ہوں راہ میں دنیا سجی ہوئی اب تیرا انتظار نہیں کر رہا ہوں میں لے رکھ تو اپنا حرف تسلی بھی پاس رکھ یہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں میں لے رکھ تو اپنا حرف تسلی بھی پاس رکھ یہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا ہوں میں میں آپ اپنا درد جگاتا ہوں رات بھر میں آپ اپنا درد جگاتا ہوں رات بھر کچھ تم پہ انہسار نہیں کر رہا ہوں میں میں آپ اپنا درد جگاتا ہوں رات بھر کچھ تم پہ انہسار نہیں کر رہا ہوں میں کیا راز ہے کہ جس کو بتانے سے پیش تر کیا راز ہے کہ جس کو بتانے سے پیش تر اپنا بھی اعتبار نہیں کر رہا ہوں میں کیا راز ہے کہ جس کو بتانے سے پیش تر اپنا بھی اعتبار نہیں کر رہا ہوں میں یوں تو رہے ہو تم بھی سفے دشمنہ میں دوست لیکن تمہیں شمار نہیں کر رہا ہوں میں یوں تو رہے ہو تم بھی سفے دشمنہ میں دوست لیکن تمہیں شمار نہیں کر رہا ہوں میں بس یہی سوچ کے خواہش ہی مٹا دی اپنی مجھ میں ایک اور ہے جو کرتا ہے مرضی اپنی بس یہی سوچ کے خواہش ہی مٹا دی اپنی مجھ میں ایک اور ہے جو کرتا ہے مرضی اپنی ایک سفر ہے کہ جو کرنا ہے مگر جانتے ہیں ایک سفر ہے کہ جو کرنا ہے مگر جانتے ہیں ان زمینوں میں کہیں بھی نہیں بستی اپنی خود سے بھی دور کسی روز نکل جاؤں کہیں اپنے ہاتھوں سے چھڑا کر کبھی انگلی اپنی خود سے بھی دور کسی روز نکل جاؤں کہیں اپنے ہاتھوں سے چھڑا کر کبھی انگلی اپنی ایک چھوٹی سی نظم سنا کر اجازت چاہوں گا آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی جاوے صاحب آپ کی نظر ہے نظر کی ارشاد فیصلہ کرنا ہو تو غصے میں دروازہ زور سے بند کرنا بھی فیصلہ ہے بیوی کے بستر سے اٹھ کر لان میں رکھی کرسی پر سر لٹکائے سو جانا بھی فیصلہ ہے کیا کہنا ہے باہ 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 چاہے کی ایک کڑویں چسکی لے کر تند میزاج افسر کی میت پہ فائل چھوڑانا بھی فیصلہ ہے ایک ذرا سی حد ہے لیکن ٹوٹے جسم کی ساری حمد یکجا کر کے فیصلہ کرنے کی تکلیف گوارہ کرتا ہوں تو بچوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں ایک ذرا سی حد ہے لیکن ٹوٹے جسم کی ساری حمد یکجا کر کے فیصلہ کرنے کی تکلیف گوارہ کرتا ہوں تو بچوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں خاموشی سے بہنوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور سینے کے جلتے بشتے داغوں میں بڑھی ماں کے آسو روشن ہو جاتے ہیں جہاں یہ بنتی ہے غزل بیسے کون سمجھے یہ اشارے یہ کنائے میرے جانتا کوئی نہیں مجھ کو سوائے میرے جانتا کوئی نہیں مجھ کو سوائے میرے جانتا کوئی نہیں مجھ کو سوائے میرے اپنی تنہائی کا اندازہ نہیں ہوتا مجھے مجھ سے کتنے ہی زیادہ ہوئے سائے میرے اپنی تنہائی کا اندازہ نہیں ہوتا مجھے مجھ سے کتنے ہی زیادہ ہوئے سائے میرے گر پڑا میں کسی مسمار زمانے میں تو پھر اس نے ملبے سے خدو خال اٹھائے میرے گر پڑا میں کسی مسمار زمانے میں تو پھر اس نے ملبے سے خدو خال اٹھائے میرے یہ تو وہ اپنے ہی کھلنے سے لرز اٹھتا ہے ورنہ وہ راز بہت مجھ کو بتائے میرے یہ تو وہ اپنے ہی کھلنے سے لرز اٹھتا ہے ورنہ وہ راز بہت مجھ کو بتائے میرے حیرت انگیز ہے یہ آئینہ خانہ کے جہاں حیرت انگیز ہے یہ آئینہ خانہ کے جہاں ہے میرے سامنے کچھ اور بجائے میرے مجھے خواب نہ آئے میرے کون سمجھے یہ اشارے یہ کنائے میرے جانتا کوئی نہیں مجھ کو سوائے جناب مقصود وفا جو فیصل آباد پاکستان سے ترشیف لائے کیا اچھی اور سچی شاعری انہوں نے سنائی مجھے تو لگا کہ وہ تخلیقی سطح پر اپنی تلاش میں نکلے ہیں اور کہیں گم ہو گئے ہیں اور اس گمشدگی نے انہیں جو ادراک اور احساس بخشا وہ شاعری بنا کر آپ کی نظر کر دیا دبائی میں مشاعرے بہت ہوتے ہیں شاعری کم سنی جاتی ہے آج مشاعرہ کم ہے اور شاعری زیادہ ہے اس کے لیے مبارک بات جناب تاریخ فیضی کو پریس کلب انٹرنیشنل کو اور علیگر علم نائے فورم کو اور آپ سب کو میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں شہرہ کرام سے گزاریش کرنے کی اور اب تین نام میری فیرس میں باقی ہیں اور ایک دھنڑا سا کہیں چوتھا نام ہے تو وہ میرا ہے اور میں سب دوستوں کو سوال بن کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے یہاں سے اٹھائے لیکن شکریہ میں خود ہی حاضر ہوں بہت شکریہ دوستو میں نے جب کہا کہ کوئی ایسا نہیں جو مجھے اٹھائے تو مختار یوسفی صاحب کہنے لگے کہ میں اٹھاتا ہوں آپ انہیں کیا پتا کہ وہ مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے تو خود ہی گر جاتے بہرحال میں آپ کو ایک بار پھر مبارک بات پیسٹ کرتا ہوں یہ مشہرہ بلا شک و شبہ ایک تاریخی مشہرہ ہے اور اس کی تاریخی حصیت کا ثبوت یہ ہے کہ اس مشہرے میں مسلسل ہمارے ملک کے اور ہمارے ملک ہی نہیں پوری دنیا کے ممتاز مفقر دانشور شائر سیاست دان سماجی خدمتگار عالی مرتبت جعوید اختر صاحب شریک ہو رہے ہیں اور میں نے سب لوگوں کو مبارک بات دی کچھ نام میرے ذہن میں تھے وہ میں نے ایک بار پڑھ کر سنا دیئے تھے جو اسپونسر صاحبان ہیں اس مشہرے کے وہ خاص طور سے مبارک بات کے مستحق ہیں اور میری بات ہوئی تھی تاریخ فیضی صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ہم آج اپنے صدر مشہرہ عالی جناب جعوید اختر صاحب کے دست مبارک سے ان کی خدمت میں اردو پریس غلب کی طرف سے کچھ میمنٹوز پیش کریں گے تو یہ رسم محبت مشہرے کے بعد ہوگی صاحب صدر کے کلام کے بعد ہوگی میرا نام منصور عثمانی ہے